السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اونلائن عربی سیکھے میں یہ ہمارا سلسلہ مذکرہ کا ہے ہم یہاں پر آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ عربی میں مضمون نگارے سکھائیں عربی میں جو خیالات آتے ہیں ان کو کیسے لکھا جائے اس کی ہم کوشش کرتے ہیں آپ بھی روزانہ ٹرائی کیا کریں اور ہمارے واتس اپ نمبر پر اس کو بھیج دیا کریں تو مذکرہ دیکھئے میں آج پھر آپ کو ایک نمونہ دکھا دیتا ہوں مثال کے طور پر مجھے آج کہنا ہے کہ آج جمعہ کا دن تھا آج جمعہ کا دن تھا تو کارل یوم آج تھا کیا تھا جمعہ کا دن یوم الجمعہ تھی کارل کا اسم یوم الجمعہ تھی ہے تو آج جمعہ کا دن تھا مجھے کہنا ہے تو کیا ہوا جمعہ کا دن تھا میں مسجد جمعہ کی اذان سے پہلے ہی پہنچ گیا مجھے کہنا ہے میں مسجد پہنچ گیا آپ یہاں پر دیکھیں دو وڈیوز کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں زہب تو مسجدی مسجدی یا پھر زہب تو کی بجائے آپ یہاں پر وصل تو بھی کر سکتے ہیں وصل تو تابی یہ وصلہ یا سلو بھی علاقے ساتھ آتا ہے زہبہ یا زہبو بھی علاقے ساتھ آتا ہے تو وصل تو علاقے مسجد میں مسجد پہنچ گیا یا زہب تو علاقے مسجد میں مسجد چلا گیا یہاں پر زہب تو ہمارے لئے بہت اچھا رہے گا میں مسجد چلا گیا ہمیں کیا کہنا ہے جمعہ کی اذان سے پہلے جمعہ کی اذان سے پہلے قبل پہلے جمعہ کی اذان اذان القبل اذان الجمعات ٹھیک ہے جمعہ قبل اذان الجمعات دیکھیں قبلہ کے بعد جو بھی آئے گا وہ مضافلہ ہوگا تو ازانی پر زیر اس لئے کہ وہ مضافلہ ہے علیہ فرامی اس لئے نہیں کہ وہ پھر مضاف بن گیا وہ ازانی مضافلہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے مضافلہ ہوا قبلہ کا مضاف ہوا جمعہ کا جمعہ کی ازان سے پہلے میں مسجد پہنچ گیا اس کے بعد مجھے کہنا ہے میں نے سورہ کہف کی تلاوت کی یا سمہ آپ یہاں پھر بھی کر سکتے ہیں پھر میں نے سورہ کہف کی تلاوت کی سمہ یا آپ سمبن نہ بھی لگائیں تو اچھا رہے گا کہ تلوتو میں نے تلاوت کی یا پھر قرآتو بھی کر سکتے ہیں میں نے پڑھی ٹھیک ہے قرآتو میں نے پڑھی یا تلاوت کی تو ہم تلوتو کا یوز کرتے ہیں وہ زیادہ بیسٹ رہے گا تلوتو سورة الکحفی میں نے سورہ کہف پڑھی سورہ پہ زبر آئے گا کیونکہ وہ تلوتو کا مفہول بنے گا الکحفی پہ زیر آئے گا کیونکہ وہ مضافلے ہوگا مضافلے سورة الکحف تو میں نے سورہ کحف کی تلاوت کی اس کے بعد مجھے کہنا ہے کہ میں نے امام صاحب کی تقریر بھی سنی ٹھیک ہے وَسَمِعْتُ وَسَمِعْتُ اور میں نے سنی تقریر تقریر کے لئے کیا آتا ہے خطبہ کس کی امام صاحب کی امام صاحب کی تقریر تو مضافلے ہوگا وَسَمِعْتُ خُطْبَتَل اس پر زبر آئے گا کیونکہ یہ مفہول ہو جائے گا خطبہ الامام خطبہ الامامی میں نے امام صاحب کی تقریر سنی کس چیز سے متعلق مثال کے طور پر محراج سے متعلق شبہ محراج سے متعلق اب متعلق کے لئے ہم کیا ورڈ لائیں گے وہ ہے حولہ 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 کا ورڈیوز کرتے ہیں تقریر کسی کے متعلق ہو تو حولہ مضافل بن گائے گا یعنی محراج کے محراج کو بولتے ہیں حولہ الاسرائی اسراء بولتے ہیں محراج یہ قرآن شریف میں ورڈیوز ہوا ہے سبحان اللذی اسراء بعبدہی لیل من المسجد الحرام تو اسراء اور محراج ٹھیک ہے تو اسراء کا ورڈیوز کر لیں گے وَسَمِعْتُ خُطْبَةَ الْإِمَامِ حَوْلَ الْاسْرَائِ اور میں نے امام صاحب کی تقریر سنی کس چیز کے متعلق محراج کے متعلق تو حولہ کا ورڈیوز کرتے ہیں متعلق کے لئے تقریر وغیرہ جیسے محراج دوپر مجھے کہنا ہے کہ میں تقریر کر رہا ہوں نماز کے متعلق اخطبو میں تقریر کر رہا ہوں نماز کے متعلق حولہ صلاتی تو حولہ کا ورڈیوز کرتے ہیں اس طرح آپ مذکرہ بنا سکتے ہیں